علامہ صاحب آپ کی گفتگو سے ایک شیر یاد آیا ہے کہ حمیس ہو گئے داستان کہتے کہتے زمانہ بڑے بار سے سن رہا تھا حمیس ہو گئے داستان کہتے کہتے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے دو شیروں کی تشریف مختصر قائم میں جو آپ مناسب سمجھتے ہیں ایک تو تعالیٰ کا شیر ہے کہ وَاَبْ يَسْتَسْكِ الْغَمَا بِبَجْئِهِ سَمَعَ الْيَذَامَ مَا اِسْمَةِ الْغَرَامِي جنابی ابی تعالیٰ کے شیر کا تو مفہوم یہ ہے کہ وہ ذاتِ گرامی وہ حسین شخصیت کے بادلوں سے بارش ان کے توسط سے مانگی جاتی ہے اور وہ ذاتِ گرامی جو کہ بیوگان اور یتیموں کا سہارا ہیں اور رہ گیا غالب کا شیر حزیزانِ گرامی بات یہ ہے کہ سیرت کا موضوع ایسا ہے کہ اس پہ بڑے بڑے جغادری بات کرتے ہوئے ان کی زبان حکلاتی ہے غالب نے بھی یہاں آکے ہتھیار ڈال دیئے کہ غالب سناءِ خاجہ بیزدہ گزاشتے ہیں کہ غالب حضرتِ خاجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سناء اور مدھد جو ہے وہ ام نے اللہ پہ چھوڑ دی ہے کہ وہی ذاتِ گرامی ہے جو حضور کے مرتبہ کو صحیح پہچانتے ہیں اللہ کی ذات وہی کر سکتا ہے یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے عزیزانِ گرامی میں نے ایک پروگرام ٹیلیوین پہ شروع کیا تھا محسنِ عالم اور سچی بات ہی ہے کہ صیرت کے پروگرام کرتے ہوئے روح وجد میں آ جاتی ہے لیکن موضوع یہ ہے کہ یہاں خطابت آرائی نہیں جلتی یہاں زبان گنگ ہو جاتی ہے تو میں نے اپنے آپ کو کئی جگہ بے بس محسوس کیا کہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں الفاظ پیشے رہ جاتے ہیں میں کافی آگے نکلاتا ہوں اور پھر زبان حکلانے لگتی ہے کہ اب کیا کم ہوں تو غالب کا یہی شیر یاد آئے غالب سنائے خواجہ بیزدان کچھ داشتے ہیں تو اتفاق ایسا کہ اس غالب کے شیر کا اردو ترجمہ اللہ تعالی نے مجھ سے کروا دیا ابھی سنائے دیتا ہوں کہ کچھ لمحے مجھے یارب تو اپنی زبان دے دے کچھ لمحے مجھے یارب تو اپنی زبان دے دے سیرت و بیان کرلوں سرکار دوالوں کی جی اور بسم اللہ 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 تو سیکھ مجھے دے دل میں ایک تشن کی تھی یہ سوال آپ سے کرنا تھا ابتدار کی دیر سے آپ سے ملاحظہ کرتا ہے سرکار یاسین نے ایک صورت آیت ہے اوزباللہ من شاید وارد رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آخد اللہم آخد اللہم آخد اللہم آخد اللہم آخد موسیقی اللہ سے ہے ایک دلی آئی ایک transformation آیا لیکن اس مادے کی اثر ضرور ہو چاہیے اللہ سے بہتر ہے ہم بچپن میں چھوٹے سے تھے کوئی حرکت کرتے تھے ابھی تک ذہنی بات ہے توہاں وقت فرماشر سے یہ بات کی کیا بڑھا پر پر کرے گی مار کے کائنات سے بہتر کر گیا ایک میٹا مار فوزی آگیا ہے تدلی آسو سپیروٹی فارم میں تھے یا فلیشن بلڈ لیکن اس مادے کے اثرات ضرور ہونی جائیں جی ہیں اس کے جی میں اس کرتا ہوں اسی یہ چیز آپ نے قائد پڑھی پہلی توہجی سورہ کلم کی وہ لوگوں میں سے ہی نہیں ہو جو کہ یہ وہ نبی ہے تو تم میں سے ہے اور سورہ توبہ کی آخری جی 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 یہ شاید سورہ توبہ کی آخری آیت یہ آگا آپ نے وہاں شاید بھول کی ہے آپ کے نورل قرآن میں تینے جی 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 بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے اہد تو کیا ہے اور وہ کبھی کبھی یاد بھی آ جاتا ہے کبھی اگر اللہ کو یاد کریں اور ٹوٹ کے اس سے پیار کریں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں تھوڑا سا اپنے آپ کو زنجیروں سے جو ہم نے اپنے اوپر خود ہی ڈال رکھی ہیں بہت سے زنجیریں ہیں جو ہم نے خود ہی اپنے آپ کو پہنائی ہوئی ہیں وہ زنجیریں تھوڑی دیر کے لیے کھول دیں اور بہت ریلیکسٹ موڈ میں اللہ کے ساتھ کبھی ذرا ڈائلوگ کر کے دیکھیں اس کے ساتھ کبھی گفتگو کر کے دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کوئی نیا دوست نہیں بنایا کسی پرانے دوست سے بات ہو رہی ہے وہ جو اس نے کہا نا کہ دیکھا تو ہوگا ہم نے ازل میں تیرا جمال لیکن وہ کوئی وقت نہ تھا انتیاز کا دیکھیں میں آپ کو مثال لیتا ہوں کہ بہت سی باتیں ہمارے ذہن میں اب بھی ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں ہیں بچپن میں ہمارے والدین نے ہم سے پوچھا امی نے پیار سے پوچھا تیری امی کون تو امی شارے سے کہتے تھے تو والد نے پیار سے سینے سے لگایا پوچھا تیرا پاپا کون ہم نے کہا تو اب اگر یاد کریں تو یہ بات یاد نہیں ہے اتنا تو مجھے یاد ہے کچھ اس نے کہا تھا کیا اس نے کہا تھا مجھے کچھ یاد نہیں ہے لیکن یہ پتہ چل گیا کہ یہ میرا پاپا ہے اور یہ امی ہے اس کو دوبارہ بتانے کی پھر ضرورت نہیں پڑی لیکن کب یہ پتہ چلا کہ یہ میرا ابا ہے اور یہ میری امی ہے دماغ پر زور ڈالیں یہ یاد نہیں ہوگا تو اصل میں وہی ایک عالم ارواح کا دور تھا جبکہ اس نے ہم سے ایک پیار کا اہد لیا تھا الحمدہ حاج علیکم یا بنی آدم اے بنی آدم میں نے تجھ سے اہد نہیں لیا تھا تو انہیں میرے ساتھ پکا وعدہ نہیں کیا تھا کہ یاری میرے ساتھ نبھاؤگے پیار مجھ سے کروگے مجھے اپنا آقا اس سے تو بلا بلا کہہ رہے تھے قالو بلا میں نے کہا تھا نا لستو بربکم کیا تمہارا آقا تمہارا پروردگار تمہارا پالنہار تمہارا یارو مددگار کیا میں نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا کیوں نہیں یہ آپ ہی تو ہیں اور کون ہے ہمارا کیا ہو گیا تمہیں بات ہی ہے کہ آئینے پہ اگر بہت سی محل جم جائے تو پھر اپنی شکل بھی نظر نہیں آتی لیکن اگر ذرا سا آئینے کو صاف کر لیا جائے تو اپنا آپ ایان ہو جاتا ہے اور کبھی آپ غور کریں گے تو یہ جو ایک آیت ہے یہ پڑھتے ہوئے انسان کی چیخ نکل جاتی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے آدم کو بنایا اور بنانے کے بعد نفخت فیہ من روحی اپنی روح میں سے کچھ میں نے اس میں پھونک دیا تو ہمارے اندر کیا دھرا ہوا ہے اور ہم چلتے پھرتے یہ جو روح لیے پھرتے ہیں یہ کس کی روح ہے اور یہ کیا ہے جب اس پہ کبھی غور کریں گے تو وہ سارا عہد بھی یاد آ جائے گا اور وہ سارے مناظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگیں گے کہ ہمارا کسی سے پیار ہے اور وہی ہمارا سب کچھ ہے لیکن اس کے لیے ذکر کی کسرت چاہیے اور کچھ زنجیریں توڑنے کی ضرورت پڑتی جی بھئی غیر مسلم اور غیر مسلم میں بھی فرق ہے اہلِ کتاب کا مسئلہ اور ہے مشرقین کا مسئلہ اور ہے مرتدین کا مسئلہ اور ہے الگ الگ اس کے جوابات ہیں اہلِ کتاب کے معاملے میں نرمی ہے مشرقین کے معاملے میں ذرا سختی ہے مرتدین کے معاملے میں اور سختی ہے جو دین چھوڑ کے کوئی اور دین اختیار کر گئے تو لیکن ایک بات اصول کی بتا دوں ہر وہ شخص جو کسی طرح کا بھی غیر مسلم ہو آپ کا اس سے تعلق صرف اس شکل میں جائز ہوتا ہے جبکہ اس بات کے روشن انکانات ہوں کہ آپ کے ملاب سے آپ کی ملاقات سے وہ راہ راست پہ آ جائے گا اگر اس کے برقس زیادہ خطرات اس کے ہوں کہ آپ بھی اسی کے رنگ میں رنگیں جائیں گے تو نہ ملنا جائز نہ کھانا نہ پینا پھر کچھ بھی جائز نہیں پھر رشتہ بھی جائز نہیں دیکھیں اہل کتاب کے ساتھ بھی ہماری رشتہ داری اسی شکل میں جائز ہوتی ہے ہم ان سے بیٹی کا رشتہ لے سکتے ہیں اسی امید پہ کہ وہ بیٹی جب ہمارے ہاں آئے گی تو اسلام خبول کر لے گی لیکن اگر صورتحال اس کے برقس ہو پھر جائز نہیں ہوگا عظام صاحب اکھئے رہے امام السجدہ زیم اللہ عبدین کا اس کے بیٹی فرما دی ان نلتا یاریح السبا ان نلتا یاریح السبا یوماً الہرز الحرم بلک سلام روزتاً فیہاً نبی المحترم فیہاً نبی المحترم جی اب یہ تو اس شیئر کا ترجمہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے خوبصورت کیا ہے ان کے اپنی نات ہے اور اسی کا ترجمہ مورد نجامی نے بھی خوبصورت اندازی میں کی سبا بسوئے مدینہ روکن عزین دعا گو سلام برسا یہ خاجہ نظام الدین اولیاء کا ہے امام صاحب کے شیئر کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اے سبا اگر تجھے کبھی مدینہ منورہ روزہ اقدس پہ جانے کا اتفاق ہو بلک سلامی روزتاً فیہاً نبی المحترم تو اس روزے کو میرا سلام کہہ دیں جس میں نبی محترم آرام فرمائے اس موضوع پہ اب یہ ابتداء ان کی امام جنرابدین سے ہے تو اس پہ بہت خوبصورت شہر ہے مورد نجامی کی جو پوری نظری غزل ہے اور چھوٹی کی غزل ہے نسیمہ جانبِ بتحاک گزرکن زِ احوال محمد را خبرکن وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہم میں درخواست بزار ہوں جی ڈاکٹر غلام عرضہ ملک صاحب سے ملکِ معروف دینی سکالر ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ روزوں پر تشریف لائیں اور موضوع پر خطاب فرمائے آج کا موضوع ہے فاتح آزم فاتح بلادو کلو جناب ڈاکٹر غلام عرضہ ملک صاحب الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام على رسولِ کریم محمد وعلى آلہی وآسحابِ اجمعین بجیزانِ گرامی السلام علیکم آج کا موضوع حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحسیت فاتح آزم فاتح بلادو قلوب عزیزانِ گرامی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک خاموش تاجر کی زندگی تھی آپ نے کبھی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا کبھی وعلى رسولِ کریم محمد وعلى آلہی وآسحابِ اجمعین عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا آج کا موضوع ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحسیت فاتح آزم فاتح بلادو قلوب عزیزانِ گرامی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاموش تاجر کی زندگی گزاری اور چالیس برس تک آپ نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا آپ نے کوئی فوجی تربیت سپاہیانہ تربیت تلوار زنی تیراندازی یا اس قسم کا کوئی جو فوجی تربیت کے جو اوبا قائدگی سے کسی چیز کو نہیں سیکھا لیکن بہت حیرت کی بات ہے کہ بیعصد کے اعلان کے بعد اور خصوصاً مدینہ منورہ حجرت کے بعد جواب میدان میں آتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کی انسانیت میں تاریخ انسانیت میں آپ سے بڑا سپاہی آپ سے بڑا سپہ سالار اور آپ سے بڑا فاتح پیدا نہیں ہوا اتنے حیرتناک قسم کے مارکیں پہلا مارک کا جو غزوہ بدر کا ہے سو تین سو تیرہ فراد آ گئے ہیں ان کے پاس کل چھ سات تلواریں چند ان میں تیرانداز اسلا نہیں ہے خوراک نہیں ہے آدمیوں کے پاہ میں جوتیاں نہیں ہیں سواری نہیں ہے تین تین آدمیوں کو ایک سواری دی گئی باری باری وہ بچارے سفر اسے بیٹھ رہے ہیں خود حضور بھی اپنی باری پہ پیدل چل رہے ہیں لوگوں نے یا رسول اللہ میں آپ کی باری پہ پیدل چلتا ہوں دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی باری پہ پیدل چلتا ہوں تو فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو یا تمہیں آخرت کی ضرورت میرے مقابلے میں زیادہ ہے جس طرح تمہیں آخرت کی عجر کی ضرورت ہے ویسے ہی مجھے بھی ہے اور جس طرح سے تم طاقتور ہو تم سے زیادہ میں طاقتور ہوں میں پیدل چل سکتا ہوں تو میری باری پہ تم کیوں پیدل چلو تو خضب بدر تک کا فاصلہ جو ہے اپنے اپنی باری پہ حضور پیدل چلتے ہوئے آئے لیکن تین سو تیرہ بے سرو سامان انسانوں نے جس طرح سے ایک ہزار لوہے میں ملبوس لوگوں کا مقابلہ کیا ہے جو کہ مکہ سے چلے اور فتح کا جشن مناتے ہوئے چلے ساتھ وہ گانے گاتے ہوئے اور فتح کا جشن مناتے ہوئے اور شرابیں پیتے ہوئے کہ ہم پورے مدینے کو بلڈوز کر دیں گے اور صرف غضب بدر کی بات نہیں ہے غضبہ اہد کو دیکھ لیں غضبہ خندق کو دیکھ لیں غضبہ خندق وہ ہے جس میں کہ پورے عرب کے قبائل نے ایک مرتبے اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ بار بار کی جنگ ہم سے نہیں ہوتی ایک ہی مرتبے سارے اکٹھے ہو جاؤ اور ان کو ہمیشہ کے لئے ختم ہو جان چھوٹے تو بعض روایات کے مطابق اکیس ہزار افراد جو ہیں وہ ایک چھوٹے سے شہر مدینہ پہ ٹوٹ پڑے اور مدینہ کتنا بڑا شہر تھا میں نے کل بھی ارز کیا تھا کہ اتنا بڑا شہر تھا جس کہ جتنا علاقے میں آج کل مسجد بنی ہوئی ہے بس چند ہزار کی آبادی اب آئے تو دیکھا سامنے خندق کھو دی ہوئی ہے وہ خندق سے وہ لگ واقف نہیں تھے یہ کیا چیز ہوتی ہے شہر کی جس طرح سے داخلہ ممکن تھا اس طرح سے خندق کھو دی اب وہ اکیس دن بیٹھ بیٹھ کے راشن کا ختم ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفان بھیج دیا وہ خاسب خاسر و خائب واپس سے لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ اب یہ واپس جا رہے ہیں کبھی نہیں آئیں گے اب ہم جائیں گے اب ہم ان کی خبر لیں گے اور یہی ہوا عزیزہ نے گرامی مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں دس سال رہے ان دس سالوں میں دس لاکھ مربع میل علاقہ فتح کیا دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آج تک کوئی اتنا بڑا سپہ سالار کوئی اتنا بڑا جرنیل کوئی اتنا بڑا فاتح پیدا نہیں ہوا جس نے کہ ہر سال ایک لاکھ مربع میل اوست علاقہ فتح کر لیا دس سالوں میں دس لاکھ مربع میل علاقہ این ایکس ہو گیا تراسی جنگیں ہوئیں حضور تو سب میں شامل نہیں ہوئے ان کو خضوات کہتے ہیں کل ملا جلا کی تراسی جنگیں ہوئیں اور دونوں طرف سے جو کیوئلٹیز ہیں مقتولین کی تعداد مسلمانوں کی طرف سے بھی اور کفار کی طرف سے بھی پانچ سو چھتیس ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ اتنا آدمی تو ہمارے پتنگ بازی میں مر جاتے ہیں روڈ ایکسیڈنس میں مر جاتے ہیں اور دیکھئے یہ تعداد کم کیوں ہے یہ پھر وار ٹیکٹکس کی بات ہے یہ پھر نورِ نبوت ہے اب دیکھئے دس ہزار افراد کا لشکر لے کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے حفاتِ حضم کے دیکھی کیا ٹیکنیک کیا ہے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے مدینہ منورہ جنوب میں ہے جنوب میں جانے کی وجہ شمال کی طرف چل پڑے وہ یا کہ خیبر کو یا تبوک کو جا رہے ہیں اس کے بعد دائیں طرف ہو گئے اس کے بعد بائیں طرف ہو گئے اس کے بعد نیچے ہو گئے پھر اوپر پھر زگزگ کرتے ہوئے اچانک لوگوں کو پتا چلا کہ ہم تو مکہ پہنچ گئے ہیں نہ اپنوں کو پتا ہے نہ مکہ والوں کو پتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ترشیف لے جا رہے ہیں دس ہزار افراد کو لیے پھر رہے ہیں اور جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو کوئی جنگ کا آغاز نہیں کرتے صرف یہ فرما دیتے ہیں کہ دیکھو کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھائے گا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھائے گا ہر شخص اپنا کھانا خود پکائے بھئی پہلے ایک لانگری ایک باورجی کھانا پکاتا تھا دوسرے تین سو آدمی کھانا کھاتے تھے اب یہ ہوا کہ ہر شخص نے اپنا اپنا چولہ جلا دیا لکھویاں کٹھے کی چولہ جلایا خود کھانا پکانا ہے حضور کا جو حکم ہے اب دس ہزار چولے جب جلے تو کتنی آگ اور کتنی روشنی نمودار ہوئی ہوگی مکہ کے اردگرد اس زمانے میں لوگ لشکر کی تعداد کا اندازہ اس روشنی سے لگایا کرتے تھے تو پھیلا ہوا لشکر پھیلا دیا اور پھر دس ہزار چولے جلا دیا تو مکہ والوں نے کہا کہ بات ختم ہو گئی لڑنے کا کوئی موقع نہیں ہے ہتھیار ڈال دو اور بغیر جنگ کے مکہ میں داخل ہو گئے یہ نبوت ہوتی ہے یہ ٹیکٹکس اور ہر جگہ ورطہ حیرت میں لوگوں کو ڈالتے گئے ہیں نئی سے نئی بات اور عزیزانِ گرامی صرف علاقے فتح نہیں کیے صرف بلاد کو فتح نہیں کیا دلوں کو فتح کیا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتحِ زمانہ سکندرِ آزم آیا بیچارہ یونان سے ہندوستان تک آیا بڑی فتوحات کی اس نے آخر میں اپنے ہی لشکر نے کہا کہ جناب تینکی بیرے مچ ہم آپ کا مزید ساتھ نہیں دے سکتے واپس ہو گئے جو جو علاقے فتح کیے تھے وہ بھی چھن گئے یہاں دیکھی کیا ہو رہا ہے اب آپ کو میں دیکھ بتاتا ہوں کہ فاتحِ قلوب کیا ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے سب لوگوں کو اکٹھا کیا عزیزانِ گرامی اس زمانے کے بین الاقوامی قانون کے تحت آپ اگر مکہ کے سب لوگوں کو قتل کر دیتے تو یہی قانون تھا یہی رواہ تھا آپ اگر سب کو غلام بنا لیتے تو جائز تھا کوئی اتراز نہیں کر سکتا تھا آپ ان سب لوگوں کی جائدادیں ضبط کر لیتے ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے سب بچوں کو سب کو آپ اپنے قبضے میں لے لیتے بالکل جائز تھا کوئی اتراز نہیں کر سکتا تھا یہی کچھ ہوتا رہا ان کے لیکن آپ نے سب کو بیت اللہ شریف میں کٹھا کیا اور پوچھا وہ سارے تکلیفیں پہنچانے والے وہ جرم کرنے والے ان میں وہ شخص بھی کھڑا ہوا ہے جس نے حضور کی بیٹی زینب کو جب وہ ہجرت کر رہی تھی مکہ سے مدینہ اوپس اونٹنی سے دھکا دیا بیچاری گر گئی حاملہ تھی حمل گر گیا زخمی ہو گئی طویل عرصے تک بیمار رہی شہید ہو گئی وہ بھی موجود تھا وہ ہند بھی موجود تھی جس نے حضرت حمزہ کو قتل کروایا تھا وہ وحشی بھی موجود تھا جس نے امیر حمزہ پہ بھالا پھینکا تھا یہ سب لوگ موجود تھے سب کو اکٹھا کر کے آپ فرماتے ہیں جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں تو سب نے کہا اخون کریم وابنو اخین کریم آپ ہمارے کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں آپ سے ہمیں نیکی کی توقع ہے تو فرماتے ہیں آج میں وہ بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہی تھی آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو اور پہ فرمایا کہ دیکھو ذرا حوصلی کی بات دیکھیں ابو سفیان ان کا سپہ سالار ہے اور اس موقع پہ سپہ سالار کے ہاں دشمن کے امیر کے ہاں نفری کا اکٹھا ہونا خطرناک ہوتا ہے مگر اعلان فرماتے ہیں جو ابو سفیان کی حویلی میں پناہ لے لے اس کو ہماری طرف سے امان جو بیت اللہ میں آ جائے اس کو ہماری طرف سے امان جو اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر کی کنڈی لگا لے اس کو ہماری طرف سے امان آم معافی کا اعلان فرما دیا لیکن کچھ مجرم ایسے تھے اس وقت کے حساب سے کہ انہیں یقین نہیں آیا کہ ہمیں بھی معافی مل سکتی ہے بچہ ابو سفیان کی بیوی ہند جس نے غزوہ اہد کروایا شہر پڑھ پڑھ کے حضور کے خلاف رجز گاگا کے مسلمانوں کے خلاف جنگی طرح نے لکھ لکھ کے امیر حمزہ کو اس نے رشوت دے کے پیسے آدمی تیار کر کے ایک آدمی کو کہ تیرا کام صرف یہی ہے کہ امیر حمزہ کو قتل کرنا ہے وحشی سے کہا تمہیں آزاد میں کروا دوں گی فلان لڑکی سے تیری شادی کروا دوں گی تیرا کام صرف یہ ہے کہ وہ شخص امیر حمزہ جو ہے اس کو قتل کرنا ہے اب ان لوگوں کو تو معافی کا کوئی تصور نہیں تھا اس سمانے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے میدان میں صفا کی پہاڑی پہ جب آپ نے خواتین سے بیعت لی تو اس ہند کو جو کہ معلوم تھا اور یقین تھا کہ اسے قتل ہونا ہے اور اس کی معافی ممکن نہیں ہے تو اس نے حضور کو ہوت کرنا شروع کر دیا حضور کے خلاف جملے کسنا شروع کر دیئے اور حضور مسلسل بیعت لیتے رہے اور یہ آپ پہ جملے کستی رہی اور آپ خاموشی سے سنتے رہے اور آخر میں اس نے یہ حد کر دی کہ آپ نے جب یہ اہد لیا کہ اے بی بیو مجھ سے اہد کرو کہ تم اپنی اولاد کو زندہ درگور نہیں کرو گی سب نے کہا ہم اہد کرتی ہیں کہ اپنی اولاد کو زندہ درگور نہیں کریں گی تو ہند نے اونسی آواز میں کہا کہ ہاں ہم سے زندہ درگور نہ کرنے کا اہد لیتے ہو ہم نے بچوں کو پال پوش کے جبان کی اور تم ان کے قاتل ہو تم نے ان کو قتل کر دیا غزوہ پدر میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کو بلایا اور یہ گئی گردن اکڑائے ہوئے اس موڈ میں کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے گی حضور کے سامنے جا کے گردن اکڑائے ہوئے کھڑی ہو گئی آپ نے کہا ہند ہم تمہیں معاف کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں جاؤ باعزت زندگی گزارو اب اس نے کانپنا شروع کر دیا اس کی توقع میں یہ بات نہیں تھی کہ مجھے بھی معاف کر دیا جائے گا اس وقت دیکھئے یہ ہوتا ہے فاتح قلوب اس وقت اس نے ایک تاریخی جملہ کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم کھا کے کہتی ہوں اس نے اپنے سارے معبود سارے بھول گئی آج تیرے رب کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اس گھڑی سے پہلے مجھے جتنی تجھ سے نفرت تھی اور تیرے خاندان والوں سے اور تیرے ساتھیوں سے جتنی مجھے نفرت تھی کسی اور سے اتنی نفرت نہیں تھی اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اب اس گھڑی کے بعد سے جتنی محبت تجھ سے ہے اور تیرے گھر والوں سے اور تیرے ساتھیوں سے ہے اور کسی سے اتنی محبت نہیں ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ عزیزانِ گرامی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتحِ قلوب کی کیا قیفیت اطاف فرمائی یہ ہند کا معاملہ ہے ایک صاحب تھی عطاب بن عسید ان کا معاملہ سنیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں نظارہ کے حضرتِ بلال جو ہیں وہ سارے بتوں کو توڑ تار کے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اب وہ ازان کہہ رہے ہیں پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے اس کا والد کچھ دن پہلے فوت ہو گیا تھا کہتا ہے یار اچھا ہوا میرا باپ مر گیا ورنہ وہ یہ نظارہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ ایک یہ کالا گدھا بیت اللہ کی چھت میں کھڑا ہو کے ہنہنا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطاب کو بلایا اور عطاب کا جملہ اس کے سامنے دہورا دیا کہ عطاب تم تو یہ کہہ رہے تھے اور ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں مدینہ اور کل سے تم مکہ کے گورنر ہوگے وہ اس کو مکہ کا گورنر برا دیا اور دوستو دو اہم باتیں ہیں اس پہ ذرا دھیان دو اور انسان کی پوری تاریخ کو پڑ جاؤ یہ دو باتیں تمہیں کہیں نہیں ملیں گی پہلی بات یہ کہ مکہ فتح کیا دس ہزار آدمی لے کے آئے تھے دس ہزار کے دس ہزار آدمی واپس چلے گئے دس ہزار کے لشکہ لے کے آئے تھے سب کے سب واپس چلے گئے کسی کو مکہ کا پولیٹیکل ایجنٹ نہیں بنایا چاہیے تھا کہ اپنے آدمیوں میں سے بھئی محاضرین جو ایسی مکہ میں رہتے تھے انہی میں سے کسی کو مکہ کا گورنر بنا دیتے نہیں بنایا کوئی پولیٹیکل ایجنٹ شوڑ دیتے کوئی فوج کے آدمی کوئی پولیس کے آدمی کوئی جاسوسی کوئی خبر دینے والے کوئی خبر ایجنسی کا کوئی انتظام کوئی نیٹ ورک کچھ نہیں کیا جیسے ہمارے انڈرپٹی کمیشنر ہوتا ہے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا ہے تو ایک آدمی بھی اپنا مکہ میں نہیں چھوڑا جیسے دس ہزار آئے تھے دس ہزار کے دس ہزار واپس چلے گئے وہ بھی کیا فتح کیا دوسری بات یہ حضرات جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے ان کی جائدادیں تھیں ان کی زمینیں تھیں ان کے مکان تھے دکانیں تھیں اب جو مکہ فتح ہو گیا ان کی ساری جائدادوں پہ قریش مکہ نے کفار مکہ نے غاسبانہ قبضہ کیا ہوا تھا اب جبکہ انہوں نے فتح کر لیا تو ان کی جائدادیں انہیں واپس ملنی چاہیے تھیں اس لیے کہ قبضہ مخالفہ نے وہ لوگ کیے بیٹھے تھے تو یہ فاتح ہیں تو کم از کم وہ جائدادیں جو ان کے باپ جائداد سے انہیں ورسے میں ملی تھی وہ تو ان کو واپس ملتی بلکہ اس دور کا تو تقاضی یہ تھا کہ مکہ کی ساری جائدادیں جو ہیں مسلمان آپس میں بانٹ لیتے اور اہل مکہ کو چھٹی کرا دیتے بتا ہے کیا کیا انہوں نے حضور نے اپنے مہاجرین سے کہا جو فاتحین مکہ تھے کہ یارو ایک بات بتاؤ تم اپنی جائدادیں مکان دکان زمینیں سونا چاندی جو تم سے چھن گیا وہ واپس لینے کے لیے آئے ہو یا اللہ کی خاطر یہاں آئے ہو سب نے کہا یا رسول اللہ ہم تو صرف اللہ کی خاطر آئے ہیں تو فرمایا پھر اس معاملے کو اللہ کی خاطر تک ہی رکھو اور وہ جو جائدادیں تمہاری ہیں وہ جو مکان میرا تھا وہ جو اس کی طرح مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں وہ جس کے پاس چلی گئیں اس کی ہو گئیں کوئیہ کہ وہ جائدادیں جو کہ قبضہ مخالفانہ تھا وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو باقاعدہ طور پر اللہ اٹھ کر کے آگئے وہ ابھی دے نہیں اور کچھ لینے کی بجائے ایک انچ زمین ان سے لینے کی بجائے جو اپنی آبائی جدی پشتی جائدادیں تھیں وہ ابھی ان کے نام کر آئے عزیزانِ گرامی میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ پھر فتح کیا کیا صرف مکہ کے راؤن لگا کے آگئے اس لیے کہ آپ نے کوئی حکومت تو وہاں قائم نہیں کی جائداد پہ آپ نے کوئی خبضہ نہیں کیا کسی کو آپ نے غلام نہیں بنایا کسی کو آپ نے لونڈی نہیں بنایا کوئی قیدی وہاں سے گرفتار نہیں کیے کوئی فتح کی کوئی علامت آپ نے وہاں نہیں چھوڑی اور واپس آگئے کیا فتح کیا لیکن عزیزانِ گرامی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مکہ میں رہنے والے ہر شخص ہر شخص کے دل کو فتح کر لیا کسی سے کوئی جائداد نہیں لی کسی سے کچھ نہیں لیا ایک انچ زمین بھی نہیں لی کسی کو کوئی اہدان وہاں پہ نہیں دیا اور اور حد یہ ہے اس سے بڑھ کے فتح مکہ کے بعد غزوہ ہنین آتا ہے اور غزوہ ہنین میں جتنی مالِ غنیمت ملتا ہے حضور اکرم نے سارے کا سارا اہلِ مکہ میں تقسیم کر دیا اب یہاں انسار کے نوجوانوں نے کہا کہ بھئی یہ زیادتی ہے لڑائی تو ہم نے کی ہماری تلواروں سے لہو ٹپک رہا ہے اور جب مالِ غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو رسول اللہ نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے شہر کے لوگوں میں سب کچھ تقسیم کر دیا وہ یہ بھول گئے کہ یہ حضور کے جانی دشمن تھے جن میں کہ حضور نے سب تقسیم کیا ہے حضور یہ تعلیفِ قلوب فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کو مول لے رہے ہیں خرید رہے ہیں فتح کر رہے ہیں جب حضور کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے تمام انساریوں مدینے والوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے ایسا کہا ہاں یا رسول اللہ ہم میں سے کچھ نادان نوجوانوں نے ایسا کہا ہے تو وہ جو آپ کا ایک خطبہ ہے جو آپ نے اس وقت خطاب کیا ہے اہلِ مدینہ کو وہ ایک تاریخی خطاب ہے اور وہ خطاب سے زیادہ ڈائلوگ ہے اس میں آپ نے پوچھا کہ ہاں اہلِ مدینہ تم کہہ سکتے ہو کہ اے محمد ہم نے تمہاری اس وقت مدد کی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا تم یہ بھی کہہ سکتے ہو ہاں تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ہم نے تمہارے ساتھ جنگیں لڑی ہم نے تمہارے ساتھ مل کے فتوحات کی ہم تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا تم کچھ بھی نہ کر تم یہ سب کہہ سکتے ہو لیکن اہلِ مدینہ تم بھول رہے ہو کہ میرے آنے سے پہلے تم کیا تھے اور میرے آنے کے بعد تم کیا بن گئے ہو اپنے اندر جھانکے دیکھو اپنی شخصیتوں کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو اور اے اہلِ مدینہ تم ایک اور اہد بھی بھول گئے ہو میں نہیں بھولا جب تم بیعت اقباستانیہ کر رہے تھے تو تم نے مجھ سے ایک اہد کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جنگیں لڑیں گے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب عرب فتح ہو جائے مکہ فتح ہو جائے تو آپ ہمیں چھوڑ دیں اور مکہ میں رہ جائیں تو میں نے کہا تھا کہ نہیں میں اے اہلِ مدینہ تم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہارا جینا مرنا میرے ساتھ رہے گا وہ بیعت اقباستانیہ کا اہد مجھے یاد ہے تم بھول رہے ہو اس اہد کے تحت اب میں تمہیں چوائس دیتا ہوں اس اہد سے پھرنا چاہتے ہو تو پھر جاؤ ایک طرف میں ہوں اور ایک طرف یہ اونٹ ہیں بھیڑے ہیں بکریاں ہیں مالِ غنیمت ہے میں نے بھیڑیں بکریاں اونٹ میں نے غیروں کو دے دیا ہے اور خود میں تمہارے ساتھ چل پڑا ہوں تم شاہو تو ترتیب الٹ سکتے ہو تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ دنیا والے بھیڑ اور بکریاں لے کے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے لے جاؤ بتاؤ کیا چاہتے ہو بھیڑ بکریاں چاہتے ہو یا اللہ کے رسول کو چاہتے ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے اس خطاب سے صحابہ اس قدر روئے انسارِ مدینہ اس قدر روئے کہ اونچی آواز میں وہ روئے اور ان کی داڑیاں تر ہو گئیں اور انہیں بار بار کہا رضینا یا رسول اللہ رضی یا رسول اللہ ہم آپ کی ہر بات پہ راضی ہیں آپ کی ہر تقسیم پہ راضی ہیں اس وقت آپ نے واضح فرمایا کہ یہ مالِ غنیمت یہ بھیڑ یہ بکری یہ اونٹ یہ سب چیزیں جو ہیں میں انہیں تعلیف قلوب کے لیے دے رہا ہوں کہ ان کے دلوں میں ایک محبت پیدا ہو ان کی پرانی نفرت جو ہے وہ دور ہو جائے اور ان کے دل جو ہیں وہ ہماری طرف مائل ہوں اور فتح ہوں یہ غنیمت جو ہے اس لیے ہوتی ہے اور اس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے انہیں ضرورت ہے عزیزانِ گرامی یہ ہے فتح قلوب اور فتح قلوب کے بارے میں دیکھئے میں آپ سے ارز کروں کہ آپ جب امتوں کا موازنہ کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلالی نبی تھے میدان جنگ کے شاہ سوار تھے لیکن قوم نے کہہ دیا یا موسیٰ اِذْحَبْ انتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَائِدُونَ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ لڑتے پھر ہو ہم تو یہ بیٹھے ہیں نہیں جاتے ذرا فرق ملاحظہ فرمائیں کہ پہلی پہلی جنگ غزوہِ بدر میں جب حضور نے انسار کو اکٹھا کیا اور غزوہ کے بارے میں آپ نے مشورہ کیا تو انسار کے امیر غالبان سعید بن عبادہ ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے رسول سے کہا تھا اِذْحَبْ انتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قَائِدُونَ کہ اِذْحَبْ انتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ کہے اللہ کے رسول آپ بھی اور آپ کا اللہ بھی دونوں نکلیں جنگ کریں ہم آپ کے ساتھ ساتھ جنگ میں شامل ہیں اور اے اللہ کے رسول آپ ہمیں جہاں جانے کا حکم دیں گے جہاں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے ہم وہیں چھلانگ لگائیں گے آپ ہمیں گہرے ترین تاریخ ترین سمندر میں کودنے کو کہیں گے تو ہم کود جائیں گے ہم کہیں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور یہی ہوا غزوہ بدر میں عزیزانِ قرآمی فرق ملاحظہ کیجئے حضرت نوح علیہ السلام نے نو سو پچاس برس دعوت اور جہاد کا کام کیا کل تعداد جو جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ اتنی تھی جو ایک کشتی میں آگئے کشتی میں کتنے لوگ آگئے ہوں گے یہ ہاتھ کی بنی ہوئی کشتی میں زیادہ سے زیادہ یہی ساٹھ ستر آدمی اور یہاں حالت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں حجت الودا جیسے فرماتے ہیں ایک لاکھ اور چالیس ہزار صحابہ صرف حج کرنے کے لئے موجود تھے اور حضور کی صحابہ کی تعداد جو ہے وہ پانچ لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے عزیزانِ قرآمی اور یہ فتح قلوب کی کیفیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن وفات کا دن آپ نے دیکھا صبح کی نماز میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی امامت کر رہے ہیں تو آپ نے کھڑکی سے جھانکا دروازے سے آپ نے جھانکا صحابہ کو احساس ہوا کہ شاید حضور تشریف لا رہے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اس قدر مزترب ہوئے حضور کی اس آہٹ کو اور حضور کی اس آنے کو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گئیں اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں یادہ تھا کہ نماز کو جاری رکھیں یا حضور کو اٹن کریں ہماری نمازیں ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گئیں اور حضور نے یہ منزل دیکھا اور آپ مسکرائے اور آپ نے پردہ فرما لیا اور وہی آخری دیدار تھا جو صحابہ نے آپ کا کیا عزیزانِ گرامی فتح قلوب کی کیفیت کیا ہوتی ہے میں صرف تین چار واقعات آپ کی خدمت میں ارز کروں گا امارہ بن زیاد ایک صحابی ہے غزوہ اہد میں حضور کے سامنے زخمی ہو گئے اور تڑپنے لگے آپ نے ان سے کہا امارہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں تمہاری کوئی خواہش دیکھا تو کوئی فوت ہونے لگے کوئی خواہش ہو تو بتاؤ تو اس کی جو خواہش تھی ذرا وہ دیکھ لیجئے آخری خواہش کہ امارہ نے حضور کی طرف بڑھنے کی کوشش کی حضور نے فرمایا اس کو میرے قریب کر دو اور تاریخ میں البدایہ والنہائیہ میں ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں فاتح وَخَدْدُهُ عَلَى قَدْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب وہ شخص کو آخری حسکی آئی اور وہ فوت ہوا تو اس کے رخصار حضور کے قدم مبارک پر رکھے ہوئے تھے امارہ بن زیاد کا وہ جو سرمت نے شیر کہا مجھے بہت پیارا شیر لگتا ہے یہ اور اس شیر کو میں بار بار پڑھا کرتا ہوں کہ سر در قدمِ یار فِدَا شُد چھے بَجَا شُد ای بارِ گرام بود ادا شد چھے بجَا شد سرمت کر دیں کہ سر یار کے قدموں میں فِدَا ہو گیا مزیہ گیا بجَا شد کیا ہی اچھا ہو گیا ای بارِ گرام بود یہ ہمارا سر جو ہے یہ بارِ گرام تھا گندوں پہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا یار کے نام کا ایک بہت بڑا قرضہ تھا ادا شد آج قرضہ اتار دیا ہم نے چھے بجَا شد کیا ہی اچھا ہو گیا آمد بن جموعہ ایک صاحب ہیں یہ غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں ان کی بیوی آتی ہیں ان کی لاش لینے کے لیے اور ان کی بیوی بھاگ کے آتی ہیں مدینہ سے اس لیے کہ یہ خبر مشہور ہو گئی تھی افواہ کہ حضور شہید ہو گئے تو بھاگی بھاگی مدینہ سے احد کے میدان میں آ جاتی ہے راست میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا خامن شہید ہو گئے آمد بن جموعہ تو کہتی ہے انہا لیلہ و انہا الہ راجہوں حضور کا حال بتاؤ بیوی حضور کا تو پتہ نہیں اور آگے بڑھتی ہے پتہ چلتا ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا پھر وہی انہا لیلہ پڑھتی ہے پوچھتی ہے تم حضور کا حال بتاؤ بی بی ان کا تو پتہ نہیں اور آگے بڑھتی ہے میدان میں داخل ہونے لگتی ہے پتہ چلتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے بی بی تیرے سگا بھائی بھی شہید ہو گیا پھر وہی کہتی ہے ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے انہا لیلہ و انہا حضور کا حال بتاؤ اور صفوں کو چیرتی ہوئی میدان جنگ کی پرواہ نہ کرتی ہوئی دیوانہ واری یہ عورت حضور کے قیم تک پہن جاتی ہے اور جب حضور کے مکھڑے کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتی ہے تو یوں کہتی ہے تاریخ جملہ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں تو پھر کسی کی موت کا کوئی غم نہیں ہے باپ بھی فوت ہو گیا بیٹا بھی فوت ہو گیا سگا بھائی بھی فوت ہو گیا شہر بھی فوت ہو گیا کوئی غم نہیں ہے آپ زندہ ہیں تو سب خیر ہے ایک واقعہ عزیز آنِ گرامی جس کو کہ ہم سب نے بار بار پڑھا لیکن اس پہ کبھی دھیان نہیں دیا ایک مرد پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ غور کرنے کا موقع دیا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ واقعہ کیا ہے آپ نے یہ واقعہ سے پڑھا ہوا ہوگا حضرت خبیب کا واقعہ جب انہیں قتل کیا گیا سولی پہ لٹکایا گیا حضرت خبیب کو خریدا گیا دھوکے سے پکڑا گیا ان کو برسر عام سولی پہ لٹکانے کا اعلان کر دیا مکہ میں اب یہ قید میں تھے ان کی اب قید میں اتفاقاً بچہ تو آ جاتا ہے نا سلاکھوں کے اندر سے بچہ آ گیا ان کے پاس بچے سے کہتے ہیں بیٹے میرے بال بڑھے ہوئے ہیں جب آپ اس طرح لے آؤ وہ بچہ اس طرح لے کے آ جاتا ہے اب بچے کو گود میں بٹھا لیتے ہیں اس طرح ہاتھ میں ہے اور بچے کی ماں جو دیکھتی ہے اور یہ بچہ کون ہے یہ اسی آدمی کا بیٹا ہے جو انہیں قتل کر رہا ہے ایک دن بعد اور اس کی ماں نے شور مچانا شروع کر دیا رونا شروع کر دیا میرا بیٹا مر گیا اس کو جبا کر دے گا ہاتھ میں اس طرح ہے اس کے اب یہ حضرت خبیب کے بعد پورا پورا اختیار تھا کہ بچے کے گلے پر اس طرح رکھ دیتے اور ان سے سواری بھی منگوا لیتے آزاد بھی ہو جاتے ان سے اسلا بھی منگوا لیتے اور بڑے آرام سے اپنی جان چھڑوا کے بھاگ جاتے اور جنگی سپاہی اور جنگی خیدی یہ کام کیا کرتے بیٹا بھی قبضے میں ہے اس طرح بھی ہاتھ میں ہے سب کچھ کر سکتے تھے پتہ کیا کہتے ہیں بی بی میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن میں اپنے آقا کے حکم کی ہاتھوں مجبور ہوں کہ میرے آقا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے میں بچے پہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہوں اس طرح کا مارنا تو بہت دور کی بات ہے لے جاؤ اپنے بچے کو بھی اور اپنے اس طرح کو بھی میں کل مرنا قبول کر لوں گا لیکن اپنے آقا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اور یہ شہید ہو گئے لیکن انہوں نے حضور کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھاگ جانا قبول نہیں کیا عزیزانِ گرامی اس واقعے پہ اگر آپ دھیان دیں تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے ہم جیسے کوئی مولوی ہوتا تو جان بچانے کے سو تعویلیں کر کے سو طریقے نکال کے کہتا ہے کہ یہ یوں بھی جائز ہے اور یوں بھی جائز ہے اور یوں بھی جائز ہے اور استرار بھی لے آتا اور سو فتوے لے آتا لیکن کیا اس شخص پہ دھن سوار تھی کہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے جان جاتی ہے تو جائے عزیزانِ گرامی یہ تو میں واقعات بتا رہا ہوں مدینہ منورہ کے ایک واقعہ کہ دیکھئے دل کیسے فتح ہوتے ہیں بہت ابتدائی ایام کا آپ کو سناتا ہوں حضرت زید بن حارس ایک مجلس گھرانے کے فرد تھے چونکہ وہ لوٹ مار کے زمانہ تھا ان کو کہیں سے لوٹ مار کے ذریعے سے پکڑ لیا گیا غلام بنا دیا گیا بازار میں بکے حضور نے خرید لیا تو حضور کے یہ غلام تھے زید بن حارسہ ان کے والدین جو تھے زید بن حارسہ کے وہ ان کی تلاش میں پھرتے پھرتے وہ حضور تک پہنچ گئے اور حضور کی خدمت میں آ کے عز کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ معزز گھرانے کا ہے وہ آپ کے ہاں بطور غلام کے ہے آپ ہم سے جتنے مو مانگے دام چاہیں لے لیں ہمارے بیٹے کو واپس کر دیں آزاد کر دیں آپ نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے اپنے بیٹے کو لے جاؤ میں کچھ بھی نہیں لوں گا لیکن دیکھو اگر تمہارا بیٹا نہ جانا چاہے تو اس پہ تشدد نہ کرنا انہوں نے کہا جی اس کی کوئی ضرورتی نہیں ہے ہمارا بیٹا ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں جائے گا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تو لے جاؤ آپ نے زید کو بلایا زید آئے والد کو دیکھا لپٹ گئے خوب روئے ساتھ چچا تھے ان سے بھی لپٹ کے خوب روئے بیٹھ کے باپ اور چچا سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اس کے بعد باپ نے کہا کہ بیٹی اب چلو تمہارے آقا نے اجازت دے دی ہے تم آزاد ہو وہ نے کہا ابو وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں آتا جاتا رہوں گا آپ کے ہاں میں آپ کے ہاں آتا جاتا رہوں گا محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی میں حضور کے خدموں کو چھوڑ کے اب اپنے گھر نہیں آسکتا یہ ہے فتح قلوب یہ ہے غلام رہنا قبول کر لیا ہے آزادی قبول نہیں کی ہے والد کے ساتھ چچا کے ساتھ جانا گوارہ نہیں فرمایا ہے وہ کیا اخلاق ہوگا وہ کیا محبت ہوگی جو والدین سے حضر زید بن حریسہ کو نہیں ملی اور حضور کے قدموں سے اس کو ملی وہ کیا شانِ رحمت للعالمینی ہوگی مولارون کہتے ہیں شاہ بازِ لا مکانی شانِ او رحمت للعالمینی شانِ او سیدو سرور محمد نور جان مہتر و مہتر شفی مجرمہ شاہ بازِ لا مکانی شانِ او رحمت للعالمینی شانِ او تُو کریمی من کمینہ بردام ورچِ از لطفِ شما پر وردام یادتو سرمایہ ایمان بود ہر گدا از یادہو سلطان بود عزیزانِ گرامی یہ بہت بڑی بات ہے کہ والد ساتھ بیٹھا ہے چچا ساتھ بیٹھا ہے اور ایک مدت کے بعد وہ مل رہا ہے اور ملتے ہوئے رو بھی رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں میں آزاد نہیں ہونا چاہتا میں ان کو چھوڑ کے نہیں آسکتا اب وہ میں آپ کے ہاں آتا جاتا رہوں گا اور حضور نے اعلان فرما دیا کہ زید بن حارسہ آج سے آزاد ہے اور آج سے یہ زید بن حارسہ نہیں ہے آج سے یہ زید بن محمد ہے میں اس کو اپنا بیٹا بنا رہا ہوں عزیزانِ گرامی بات یہ ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو جو تعلق تھا اس کا اندازہ کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے آخر میں ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کو حضور سے کیا تعلق تھا تلحہ بن برا ایک صحابی تھے بیمار پڑ گئے حضور نے ان کی عادت فرمائی اور حضور نے گھر والوں سے کہا کہ یہ بیچارہ بچے گا نہیں یہ جس وقت بھی فوت ہو مجھے فوراں بلا لینا میں خود اس کا جنازہ پڑھوں گا اور تلحہ بن برا کو دیکھیں اب خود فرما رہے ہیں کہ میں جنازہ اس کا پڑھوں گا تلحہ بن برا جب فوت ہونے لگے تو وسیعت کیا کرتے ہیں کہ دیکھو میرے مرنے کی اطلاع حضور کو مت کرنا رات اندھیرہ حضور کو آنے میں تکلیف ہوگی یہودی حضور کے دشمن ہیں حضور کو خطرہ بھی ہے کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اس لیے میرے مرنے پہ تم مجھے فوراں ڈفن کر دینا حضور کو اطلاع نہیں کرنا آپ اندازہ کریں اس سے بڑی نجات کی بات کیا ہو سکتی ہے جنازہ حضور پڑھیں اور وہ وسیعت یہ کر رہے ہیں کہ حضور کو میرا جنازہ نہ پڑھنے دینا بس حضور سے دعا کی درخواست کر دینا صبح جب پتہ چلا حضور کو کہ دفن بھی ہو گیا تو آپ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کے اس کیلئے دعا مانگی رزیزان اگرامی یہ ایک تعلق کی بات ہے کہ میری نجات ہو نہ ہو میں جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن گھر سے میرے گھر تک آنے میں حضور کو تکلیف نہ ہو یہ ہے فتح قلوب جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ وآخر دعوان آل الحمدلللہ رب العالمین آپ سوالات کر سکتے ہیں یہ پانچ سو چتیس کیولٹیز جو ہیں یہ مسلمانوں کی اور مد مقابل کفار کی دونوں کی ہیں اور تاریخ میں ہاں جی اور تاریخ میں سب کے نام ریجسٹرڈ ہیں مقتولین کے نام بھی موجود ہیں اور حضرت سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب رحمت العالمین نے ان مقتولین سب کا ذکر کیا ہے ملک نام رکھیں یہ کئی معمولی بات نہیں ہے انتہائی حیرتناک بات ہے یہ دونوں طرف سے پانچ سو چتیس ہیں جو جنگ میں شہید ہوئے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے اس میں بھی جب لوگ یہ جو بڑی بڑی جنگیں اس زمانے میں ہوتی تھی مثلا روم ایران نے روم کو شکست دی اور پھر روم نے ایران کو شکست دی اس میں ہزاروں لوگ قتل ہوئے لیکن یہ ہے کہ جنگ کے دوران بھی انسان کی جان کا احترام یہ کہتے ہوئے کہ کسی عابد پہ کسی مندر پہ بیٹھے ہوئے کسی عبادت خانے میں بیٹھے ہوئے کسی پجاری پہ ہاتھ نہیں اٹھانا کسی عالم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا بوڑے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا مریض پہ ہاتھ نہیں اٹھانا عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا باق کو تلف نہیں کرنا درخت کو نہیں کھاٹنا یہ وار ایتکس بھی حضور نے دی ہے دنیا کو آ کے اس سے پہلے یہ بھی موجود نہیں تھی اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان لوگوں سے تعرض کیا ہے جو کہ بلیجرنٹ تھے جو کہ خود حملہ آور تھے اور جو میدان میں آ جاتے تھے لڑنے کے لیے ان سے تعرض کیا ہے باقی لوگوں کو تو آپ نے بلکل نگلیکٹ کیا ہے ان کو موقع دیا ہے کہ اسلام قبول کریں یہ کہنا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک تحریک ہے ایک موومنٹ ہے ایک حرکت ہے یہ اپنی رفتار سے خود بخود پھیلتی ہے اب اس کی اس رفتار میں جو اس کے راستے میں آ کے رکاوٹ بنے گا اس سے خود بخود لڑائی ہو جائے گی اب اس کو آپ دفاعی کہلیں یا حجومی کہلیں آپ خود چلے جا رہے ہیں آپ کے راستے سے جو ہڑ گیا ہڑ گیا اور آپ کے راستے میں جو آ کے آپ سے لڑنے لگا تو اس کو آپ دفاعی جنگ کہلیں یا حجومی جنگ کہلیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ اپنے گھر تک محدود رہے نہیں اس کو پھیلنا تو ہے دعوت تو پھیلائی جائے گی اب دعوت کے راستے میں جو رکاوٹ کرے گا آ کے مقابلے میں آئے گا اس سے لڑائی ہوگی اور کسی سے لڑائی نہیں ہوگی بلکل یہی بات ہے مطلب سیلف ڈیفنس میں سیلف ڈیفنس ہے لیکن سیلف ڈیفنس اس شکل میں کہ پہل آپ ہی کرتے ہیں دعوت تو آپ دے رہے ہیں نا پہل تو آپ نے کر دی نا اس لیے اس کو صرف دفاعی کہنا غلط ہوگا دعوت تو آپ دے رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اب آپ کے راستے سے کوئی ہٹ جائے تو ہٹ جائے اور کوئی سامنے آ کے آپ سے لڑنے لگ جائے تو آپ کو بھی لڑنا پڑے گا آپ اس کو موقع دیتے ہیں کہ میاں دیکھو اسلام حاکم دین ہے یا اس کی اطاعت قبول کر لو یا سلح کا معاہدہ اس کے ساتھ کر لو یا راستے سے ہٹ جاؤ اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں کرتے ہو تو پھر لڑنا پڑے گا اس اعتبار سے میں ان لوگوں سے تو اختلاف رکھتا ہوں جو صرف اس کو دفاعی کہتے ہیں لیکن اصلاح میں دفاعی اور حجومی کی جو تقسیم ہے وہ غلط ہے ہر تحریک کے لیے وہ جو علامہ نے جوہ کوہستان کی مثال دی ہے نا پہاڑی ندی وہ آ رہی ہے اب اس کے سامنے جو کنکر پتھر جو ہیں وہ ان کو بہات ہی چلی جائے گی رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ وہ تو پہنچانا ہے آپ نے فرقہ بہت نقافتوں کو دور کرنا یہی جہاد ہے شکریہ ؟ شکریہ حضرت جہاں تاریخ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کارپِ عالم کہا ہے وہاں آپ کی عالم کی بات جہاں تاریخ میں پڑھتے ہیں تو یہ غیر بھی گواہی دیتے ہیں تو کیا یہ حضور علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ ہے یہ جو حضور کی تربیت ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا اور جو ایک نظام دیا اور جس طرح سے دنیا کو اسلام پہنچایا یہ سب حضور کی تربیت تھی اور صحابہ کا ہر ہر عمل جو ہے وہ حضور کی روشنی ہے حضور کا نور ہے وہ تو کوئی اور سوال نہیں ہے تو وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ